یہ یا قدم یہ دیکھ اللہ کا محضہ چھوڑ دے دیکھا نہیں تو نہیں نہیں چھوڑا مجھے آج تو بڑا چوک اسے نہیں اب اس کو بھی اگر کرنا ہے تو صحیح پنجوں پر اچھل ایسے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پنجے آپ کے مضبوط ہو جوڑ ٹکھنوں کے مومنٹ ذرا رہتی ہے ایکسرسائزیں بھی اگر ٹھوڑا میزی ہو گئے نا تو پھر سکھاؤں گا ٹکنیک کے ساتھ لیکن ایکسرسائزیں تو سب کو آتی ہیں بنیادی وارم اپ ایکسرسائزیں جو ہوتی ہیں تو ابھی میں آج اسلام علیکم بھی تو کہوں گا نہیں نہیں ٹھیک پردادے کا نام بتا ہے نام بتاؤں میں ان کو یاد تو ہو گئے چلو پھر بتا تو اسلام علیکم علامہ فوراں بغل گروی والد حضرت علامہ لباس ملتوی والد حضرت علامہ رمال پھاروی والد حضرت علامہ بچین اچھل کودوی والد حضرت علامہ مباشرت محسوسوی والد حضرت علامہ لحاف ادھیڑوی والد حضرت علامہ تھان کاٹوی بس کر دے علامہ اپنے توچ لمنہ اس کے ساتھ آج نینجا ٹیکنیک پرینک پارٹ فور لے کے ٹیکنیک فور لے کے حاضر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں نے دیا کہ علامہ صاحب ٹیکنیکیں سکھائیں تو میں بیشک ٹیکنیکیں سلف ڈیفنس کی آپ کو سکھا دوں گا پانچ سات آٹھ دس جتنی بھی ہیں سب سے بڑی سلف ڈیفنس ٹیکنیک بچاؤں کیا ہے بتا جو بتا جو بھاگ جائیں کیسی بات ہے علامہ اب سنو میری بات مزاک تو تو نے اس کو سمجھ لیا ہے تجھے ہنسی بھی آئی لیکن نینجا وہ اسکیپ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسکیپ ٹیکنیکس اور کنسیلمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں چھپانے آپ کو مٹی کے لباس میں درختوں میں ایسے نظر نہ آئے رات کے وقت یا دن کو جو بھی ہے کیمو فلیج ٹیکنیکس وہ بھی ہوتی ہیں اور اسے کہتے ہیں اسکیپ بھاگنا جو ہے دشمن آپ کمزور پائے رہے ہیں دشمن ٹاکٹ وارے ہیں آپ بچے ہیں چھوٹے آپ کے کوئی بکڑنے مار نہیں آرہا ہے تو شوٹ بنیں نکل جائیں وہاں سے بہادر بننے کی ضرورت نہیں ہے ان لوگوں ظالموں دشمنوں کے سامنے جو بدماش لوگ ہوتے ہیں قاتل چھوٹ ڈکٹ کوئی ظالم جو ہے نکل جائیں بھاگیں سب سے بڑی پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نکل جائیں بھاگیں یہ ہے اگلی ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر آپ کو پیچھے سے کسی نے ایسے دبوچ لیا ہے ایک تو یہ بھی ہے دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے یوں دبوچ لیا تو دونوں کی ٹیکنیک ہیں اس کی پہلے میں ایک آپ کو آج بتاتا ہوں یہ ملامت صاحب آرام سے تو بھی آرام سے پکرنے لگانے دیکھیں یہ جو ہوتی ہیں نا انگلیاں کوشش یہ بھی کرنی ہیں آپ نے لیکن اگر وقت کم ہو اور وہ بہت دبایا ہوا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ یہ جو گھٹنے کا جوڑ ہے اس پہ جب آپ لگائیں گے نا ٹیک تو گھٹنا اگر پریکٹس کر کے لگائیں مثلا ایک بانس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بار بار یہ پریکٹس کریں بانس کو ماریں تو وہ اس میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کی ٹانگ میں ٹاکت آجائے گی بیلنس آئے گا اور آپ اس کو ٹاکت سے پچھے کر سکیں آپ سب آرام سے ماریں آرام سے تو مارو میرے میں جان یہ ہی نہیں میرے میں جان ہی نہیں میں نے پتہ کینی جان ہے بہت کچھ بھی نہیں ہے جان ہی نہیں اچھے مجھے چلو بات بات اب یہ پکڑو دیکھو نا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا یہ یہ وہ چیزیں یہ دیکھئے یہ قریب ہے یہ لگ سکتی ہے نہیں تو یہ بیگ فور آرم جو ہے یہ ایسے بنا کر اس کی بھی لیکن آپ نے پنچنگ بیگ پر پریکٹس کرنی ہے ادھر بھی مار سکتی ہیں ادھر بھی تاکہ وہ آجا یہ اتہا نہیں ہوا تھا مارنے والا میں یہ بات تو سن تو سکھاؤں گا آرام سے پھر ماریں آرام سے پھر ماریں یہ میں نے اب پکڑو 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 دھرما یہ اب لیکن اب جب میں یہ کروں گے تو اس کا صحیح طرح پکڑنا بھی فارغ ہو جائے گا جب یہ لگے گی یہ لگے گی تو ذرا دھیان تو ہٹے گا یہ لگا رہا ہے یہ یا کرم یہ دیکھ اللہ کا بازو چھوڑ دے دیکھا نہیں اور تو نے نہیں چھوڑا مجھے میں نے کہا تو چھوڑ دے کہاں چھوڑا ہوا اب درہ دیکھیں میں نے کہا اس کو شکنجے میں لے لیا یہ بڑا مجھے گھتر نایا جا پکڑنے آپ کی پھو پیش پچینن بیگر گوازا چھوڑ دے بھگواز کھا رہے ہیں یہ دیکھ اچھا اب میں نے اگر اس کا بازو توڑنا ہے اگر تو میں نے اگر اگر چلانگ وزن ڈال کے لگا دیا نا یہ بڑنوں پر ڈال دیا اب یہ اس کے لئے اتنے کافی ہے آپ نے نکالے تھے اسے کھنجے سے یہ لوگ دیکھ دوکہ کیا ہے آپ نے مردان کوئی دوکہ نہیں کیا ٹھیک ہے تو ایسے ایسے ہلا ایسے ہلا ہستا ہستا زورنے لگا یہ اللہ مرسال ان کے پیچھے میری بازو چوڑنے لگے تھے آپ میں اتنا سکھا رہا ہوں مجھے سکھا رہا ہوں اس کے ساتھ شانی کے ساتھ علی شانی اور کیٹو کے ساتھ پریکٹس کرنا اگلی دفعہ میں آپ کو دوں گا کیٹو ان کے ساتھ کھڑیے گا کیٹو تو گوشت کا بہار ہے اس کو تو میں گدگدی کر کے وہاں پھینک دوں کیٹو میں جان کوئی نہیں ہے کیٹو سے اپنا آپ سنبھلتا نہیں ہے کیٹو موٹے بندہ بھاگی میں ایسے لگا کہ ادھر ہو جاؤں وہ رونے لگ جائے کیٹو کے ساتھ بھی میں آپ کو ٹکنیک کر کے دکھاؤں گا کہ موٹا ہو تو اس کو گدگدی کر کے ہساتے کیسے ہیں ٹھیک ہے آج کا اتنا بڑا ہے نا چار ٹکنیکیں ہو گئی ہیں اگر آپ کو پسند آئی نا اسی طرح فیڈ بیک آپ دے رہے شیئر کرتے رہے اور اس کو آپ لائک کرتے رہے کمنٹ بتاتے رہے پوچھنے کو جو مجھے یاد آتا جائے گا ابھی جو بھول بھی گئے ہیں تو جو یاد آتا جائے گا آپ کو کرواتے رہوں گا آج اتنا ہی ہے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی